اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد انسان کو خدا کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ خاص بنا دیتا ہے ایک ایسا اہم عمل کہ جس کے ذریعے سے جو نعمتیں جو کچھ انعامات سے انسان کو اللہ نوازتا ہے ان تمام انعامات میں ان تمام نعمتوں میں اضافہ پروردگار عالم کرتا چلا جاتا ہے بے شک وہ عمل کچھ اور نہیں بلکہ شکر ہے خدا کا شکر بجا لانا اس کی تمام تر نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے آج اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں ہم ایک پل کے لیے کہیں پر کوئی ذرا سی ہمیں ہیلپ کر دیتا ہے کوئی ذرا سی ہمیں مدد کر دے تو ہم فوراں رکھ کر اسے شکریہ کہتے ہیں اور بہت ہی محبت بڑے خلوص کے ساتھ محبت اپنی ظاہر ان الفاظات کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہاں آپ کا شکریہ یا آپ نے یہ ہمارا کام کیا یا آپ ہمارے کام آئے یا فلا فلا چیزیں اس طرح سے ہم اپنی شکر گزاری کو ایک انسان کے لیے ظاہر کرتے ہیں جو ہمیں کچھ فائدہ دے رہا ہے یا وقتی فائدہ دے رہا ہے لیکن وہ اللہ جو کہ ہر ایک فوائد ہمیں عطا کرتا چلا جا رہا ہے جو کہ نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے جو کہ بے شمار انعامات سے ہمیں نوازتا ہے اس خدا کا شکریہ کس قدر ہونا چاہیے بے شک بہت زیادہ اپنے رب کی شکر گزاری انسان کو پیش کرنی چاہیے کیونکہ یہی شکر گزاری ہے جو نعمتوں میں فراوانی کرتی ہے جو کچھ اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے ہو چاہے وہ ہماری صحت ہو اولاد ہو یا پھر ہمارا رتبہ ہو شان و شوقت ہو ہر ایک چیز اللہ کی جانب سے ہے تو جو چیز جس کی طرف سے آ رہی ہے تو لازم ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور شکر گزاری کا راستہ بھی اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ شکر کا پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ انعامات ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کا احساس کرنا احساس کرنا کہ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا کیونکہ جب احساس نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد انسان شکر گزاری کی طرف بڑھے گا ہی نہیں تو پہلے احساس تو کریں احساس کرنا کہ یہ تمام انعامات یہ تمام آسائشیں یہ تمام خوشیاں یہ تمام نعمتیں اللہ کی جانب سے ہمیں عطا ہو رہی ہیں پہلا مرحلہ شکر گزاری کا دوسرا مرحلہ شکر گزاری کا یہ ہونا چاہیے کہ زبانی بھی شکریہ اپنے رب کا عدا کرنا چاہیے اور تیسرا مرحلہ کی شکر گزاری ہمارے عمل سے ظاہر ہونے لگے کہ ہم اپنی بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں کس قدر شکر گزار بن کر کے اپنے آپ کو بنا کر کے پیش کر رہے ہیں بے شک ہر اکامل سے کہ یہ نہ ہو کہ ہم یہ کہتے نظر آئیں لوگوں سے معذر اللہ نعوذ باللہ کہ خداوند عالم جو ہے وہ ہم پر نظر نہیں کرتا وہ ہم پر انعائت نہیں کرتا اس نے تو ہمارے ساتھ کیا کیا اس نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں وغیرہ وغیرہ تمام باتیں آج بہت سے لوگوں کی زبانوں سے سنائی دیتے ہیں تو یہ باتیں جب ہم سنتے ہیں تو بے شک ایک مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کمی کہاں رہ گئی کمی احساس کی ہے کہ جو ہمیں شکر گزاری تک پہنچنے نہیں دیتی وہ رب جو کہ ہمیں جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے اس وقت سے وہ کرم کر رہا ہے اور آخری لمحے تک اور پھر اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے تک اس کا کرم جاری رہتا ہے ہم کیسے اس کے ناشکری کیے جملک ادا کر سکتے ہیں کہ اس رب نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں جو کہتا ہے یہ وہ ایک مرتبہ سوچے کہ اس نے وہ زبان عطا کی وہ قوت دی وہ طاقت دی جسے آپ چل پھر رہے کہہ سکتے ہیں اور پھر بھی آپ کے ذہن میں اس کا احساس اس کے شکر گزاری ظاہر نہیں ہوتی ضرورت ہے ہر انسان کو اپنے رب کو یاد کرنے کی اس کا شکر گزار بننے کی تاکہ خداوند عالم کا کرم اس پر جاری رہے اور اس کی نعمتوں میں بھی اضافہ رہے خود قرآن مجید میں خداوند عالم اعلان فرماتا ہے بہت سے آیتیں جو کہ شکر گزاری کے ذمہ میں وارد ہوئی ہیں میں ایک کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ساتھ میں پروردگار عالم رشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ہمارا شکریہ آدھا کروگے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے اور اگر کفران نعمت کروگے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے بے شک وہ پروردگار عالم جس نے وعدہ کر دیا قرآن مجید کی تو بے شک وہ نعمتوں میں فراوانی کر دے گا بڑھا دے گا اور اگر کفران نعمت کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں تو جو کچھ نعمتیں ملی ہیں انہیں بھی چھین لیا جاتا ہے انہیں بھی ان سے دور کر دیا جاتا ہے کہ جب ان نعمتوں کی قدر نہیں اس کے دینے والے کی قدر نہیں ہے تو ان نعمتوں کو بھی اس سے ہٹا دیا جاتا ہے انسان شکر گزار بنے یا ناشکرا اس کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ کون سے راستے کو اپنانا چاہتا ہے اللہ نے تو اعلان کر دیا کہ بے شک ہم نے راہ ہدایت تو انسان تک پہنچا دیا وہ شکر گزار بنے یا پھر ناشکرا لیکن نقصان و فائدہ اس انسان کا ہے شکر گزار بننے سے اللہ کا فائدہ نہیں بلکہ اس انسان کا فائدہ ہے جو اپنے مرتبے کو خدا کی بارگاہ ہمیں برہا دیتا ہے مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالی علیہ الصلاة والسلام رشاد فرماتے ہیں کہ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے دوسری ایک حدیث میں آپ رشاد فرماتے ہیں شکر غنیمت ہے ایک اور حدیث مبارک میں آپ رشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے بے شک وہ ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے اس کی زبان سے اللہ کی شان میں شکر آنے والے الفاظ نکلتے رہتے ہیں یہاں پر ایک واقعہ آپ کے خدمت میں میں سنانا چاہوں گی کہ بے شک جب ہم بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا اکثر کسی مصیبت میں یا تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اگر وہ عرصہ ذرا طول پکڑ لیتا ہے ذرا ٹائم لے لیتا ہے لمبی بیماری ہو جائے لمبی دیر تک زیادہ وقت تک غربت رہ جائے غریبی رہ جائے پریشانیاں زیادہ وقت تک رہ جائیں تو اس کے بعد کبھی کبھی خدا سے شکوے شکایت بھی شروع ہو جاتی ہے جبکہ اس کے لئے جواب کے طور پر ہمارے پاس اسلام اور اس کی تاریخ اور تعلیمات موجود ہیں کہ تعلیمات اسلامی بھی ہمیں سکھا رہی ہے کہ مسیبتوں پر صبر و شکر سے کام لینا اور ساتھ میں تاریخ اسلام کا اگر ہم جائزہ لیں تو انبیاء کرام سے لے کر عیمہ تاہرین اللہ علیہ وسلم کی ہستیاں ہر ایک نے مسیبتوں پر شکر کیا ہے صبر کیا ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیبتیں ان تک پہنچتی تھی تو ان کا شکر اور زیادہ بڑھ جاتا تھا کہ یا میرے اللہ تو نے مجھے اس قابل تو سمجھا کہ اس آزمائش کے ذریعے تو اپنے قریب کر رہا ہے ہم مثال اگر جناب ایوب علیہ السلام کی دیکھیں جناب ایوب علیہ السلام اللہ کے نہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ اولادیں بھی چھن چکی ہیں امتحان جب آپ کا ہونا شروع ہوا مال و دولت بھی سب کچھ جا چکا اولاد بھی جا چکی کچھ باقی نہ رہا صحت بھی نہ رہی جسم میں قوت بھی نہ رہی یہاں تک کہ صرف آپ کے پاس آپ کی زوجہ تھی آپ کا ساتھ دینے کیلئے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی جیسے جیسے کہ ایک آزمائش بڑھتی جاتی جیسے جیسے کہ ایک مسئیبت آتی جاتی جناب ایوب علیہ السلام کا شکر اور زیادہ بڑھتا اس میں اضافہ ہوتا جاتا مولا حسین علیہ السلام کی کربلا میں واضح مثال ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہر ایک مسئیبت کی منزل پر نہ صرف صبر بلکہ شکر کا سجدہ بھی کرتے رہے اپنے جوانوں کی میتیں آپ نے اٹھائیں اپنے چہنے والوں ہر ایک نظرانہ جب خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے حتی جناب علیہ السلام کی قربانی کو بھی پیش کرنے کے بعد آپ نے خدا کی بارگاہ میں یہی کہا کہ خدا میرا یہ نظرانہ قبول فرمانا اور شکر کا سجدہ کیا ہے جناب امام سجاد علیہ السلام ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر انسان کے لیے سبر کرنا بڑا مشکل ہے وہاں پر شکر کر کے امام سجاد نے دکھایا بہترین مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں یہاں پر ایک واقعہ بھی پیش کرنا چاہوں گی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا ایک مرتبہ ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا دیکھتے ہیں کہ ایک نابینہ شخص ہے بڑا بیمار ہے صرف نابینہ ہی نہیں یعنی آنکھوں کی بینائی آنکھوں کی روشنی بھی نہیں ہے اس کے پاس اور ساتھ ہی ساتھ جب اس کے قریب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کی بیماریاں اس کے پاس ہیں یعنی کہ جزام میں بھی مبتلا ہے برس کا مرز بھی اسے ہے یعنی کور کا مرز بھی ہے سفید داکھ کا مرز بھی اسے ہے یہاں تک کہ اس کے جسم پر فالچ کا بھی اٹیک ہو چکا ہے پیرلائز جو اس کا جسم ہے یعنی اس عالم میں کی جسم بھی ایسا کہ ہلنا ڈلنا بھی اس کے لئے محال ہے بڑی ہی پریشانی آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دے رہا چل پھر نہیں سکتا ایک مقام پر پڑا ہوا ہے لیکن جب اس کے قریب جناب عیسی علیہ السلام آئے تو سنتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یا میرے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا اتنی بیماریاں ہونے کے باوجود بھی یہ کہنا کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تُو نے مجھے اس بڑی بیماری سے محفوظ رکھا ایک مرتبہ جناب عیسی علیہ السلام رکھ گئے اور رکھ کر کے پوچھا کہ دنیا بھر کی تمام بیماری میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک بیماری میں تُو مبتلا ہے بڑی سے بڑی تکلیف ہے تُو اٹھا رہا ہے تیرے جسم میں ہر ایک تکلیف موجود ہے پھر کون سی ایسی بیماری ہے جس سے اب تک تُو بچا ہوا ہے ایک مرتبہ وہ نابینا بیمار شخص جو ہر ایک طرح کی بیماریوں کا سامنا کر رہا ہے کہتا ہے کہ میں اس بیماری سے بچا ہوا ہوں کہ جس میں انسان اپنے رب کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے سبحان اللہ کہ بے شک بہت بڑا جملہ ہے ہر ایک انسان کی غور و فکر کے لیے سوچنے کے لیے کہ انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے یا اللہ کا شکر ادا کرنا بول جاتا ہے یہ دراصل سب سے بڑی اس کی بیماری ہے سب سے بڑی پریشانی تو یہی ہے اس انسان اس بات کو بیمار نے کس طرح خوبصورتی سے پیش کیا کہ بے شک میں بیمار ہوں ہر ایک طرح کی بیماری میرے جسم میں ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں لیکن بہت سے ایسے بھی افراد ہیں جو اپنے رب کا شکر تک ادا نہیں کرتے اتنا سننا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیڑتے ہیں اور کچھ ہی لمحات میں وہ شخص صحت مند ہو جاتا ہے اور اس کے جسم میں طاقت آتی ہے حسین و جمیل ہو جاتا ہے یہ کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ شکر کے ذریعے کس طرح سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے کس طرح سے انسان مشکلات سے باہر نکلتا ہے جتنا زیادہ شکر ہوتا جائے گا انسان اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ حاصل کرتا جائے گا اتنا ہی زیادہ تیزی سے وہ اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں اور مسئیبتوں سے باہر نکلتا چلا جائے گا کیونکہ شکر حاصل کرنے کا خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں بہترین شکر کرنے والوں میں شاکرین میں قرار دے ہمیں توفیق زیادہ سے زیادہ شکر کرنے کی عطا فرمائے خدا وند عالم ان دعاوں کو ہماری قبول فرمائے ربنا تقبل مننا ان نکان تس سمیع موسیقی موسیقی